اسلام علیکم پروفیسر عبدالروف جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ میں اپنے ذہن سے کچھ چیزیں سوچ کے نئے کام کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں آج میں ایک پروجیکٹ پہ آیا ہوں مقصد یہ ہے عبداللہ کہ میں اپنے جو قریب ترین میرا نیٹورک یہاں نہروں کا یعنی تقریباً آٹھ فٹ چوڑائی والی بارہ فٹ والی بیس والی سو والی دو سو فٹ چوڑی نہریں یہ میرے صرف دو کلو میٹر کے ایریے میں موجود ہیں تو آج میں ادھر آیا ہوں کہ یہاں سے چونکہ ابھی نہریں بند نہیں ہوئی تو کچھ مچھلی کا بچہ یہاں سے میں کلیکٹ کروں اس میں یہ میرے ساتھ ہیں دوست بیٹے ہیں میرے پھر دو فشرمن ہیں یہ کینز ہیں جال ہیں یہاں سے میں نے مچھلی کا بچہ پکڑنا ہے ایکچولی یہ اس چھوٹی سی نہر کا انڈ ہے یہ جو پل نظر آ رہا نا اس سے تقریباً آٹھ سو یا ایک ہزار فٹ آگے یہ ختم ہو رہی ہے تو یہاں دیکھوں گا بچہ کوئی ملی کا سنگاری کا اور سول بھی یہاں موجود ہیں اب یہاں چونکہ پہنسیں یہاں بیٹھتی ہیں تو مچھلی یہاں ان کے ڈنگ سے اپنی فیڈ اگرہ لیتی ہے لیا یہاں بچہ موجود ہیں تو کوشش یہ ہے کہ یہاں سے کلیکٹ کروں اپنی لوکالٹی سے سیڈ اور اس کو پھر اپنے پونٹس میں ڈالوں یہاں جو میری انفرمیشن ہے ان کے مطابق بہت زیرہ تعداد میں وینامی فش موجود ہے کےکڑا بھی موجود ہے وینامی شرم موجود ہے کےکڑا موجود ہے اور ہر طرح کی فشز موجود ہیں ابھی میں اس پونڈ میں انٹر ہو گیا ہوں یہاں سے کچھ سیڈ سے نکالوں گا ان کو سوڈ اٹ کرنا پڑے گا کہ مجھے ملی چاہیے اس شنگاری یا شنگارہ یا سنگاری کیا اس کو کہتے ہیں مختلف علاقوں ہیں مختلف نیمز ہیں ان کے ان کو یہاں سے سوڈ اٹ کر کے اپنے پونڈ میں رکھوں گا اگر بڑی مل گئی ویلینڈ گوٹ ہے چھوٹی بھی ہی تو اس کو وہاں رکھوں گا پونڈ میں اور ان کی پھر فیڈ بغیرہ کا پروپر بند بس کروں گا کچھ دنوں بعد یہ نہریں بند ہو جائیں گی بند ہو جائیں گی یہ آلماسٹ ٹو ویکس کے لیے پانی کم ہو جائے گا اور پھر بہت زیادہ تعداد میں یہاں سے فیڈ ملے گا فش سیڈ ملے گا مشکل کام صرف یہ ہے کہ اس کو سوڈ اٹ کرنا تو یہ جو میرے ساتھ ہیں بندے یہ ٹھیکہ لیتے ہیں نہر کا یعنی ایکسپورٹ ہیں ہر کسن کی مچھلی کو کہچانتے ہیں اور میرے بھی کافی ہیلکسل ہوں گے ان کو سوڈ اٹ کرنے میں کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایریے میں جو ہے نا پھول والی سول فلان حصے میں پائی جاتی ہے نہر کے اور ملی اور شگاری وہ فلان فلان ایریے میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ کافی سارے مچھلیوں کے نیمز انہوں نے کنوائے ہیں مجھے تو ابھی وہ سارے یاد نہیں ہیں لیکن اب ان کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گا میں تو یہ چیزیں یاد ہو جائیں ابھی انٹری دے رہے ہیں ہم لوگ یعنی پونڈ میں انٹر ہونے کے لیے ٹیم میری تیار جو جو ایکٹیوٹیز یہ یہاں پرفارم کریں گے میں آپ کو لائک دکھاتا رہوں گا اور یہ ان دوستوں کے لیے میری کوشش ہے جن کے نزدیک نہروں کا نیٹ ورک موجود ہے تاکہ وہ لوگ اس طرح کی صورتحال سے فائدہ اٹھائیں اگر ان کو یہ مچھلیاں ملتی ہیں طلاب میں نزدیک کریں وہ یہ پکڑیں یہاں سے یہ لوگ اس کو کلیکٹ کریں سیٹ کو اپنے پونٹ میں ڈالیں اس میں پانی ڈال لو کو ہاف کے قریب تو یہ لائیو آپ کو میں دکھاتا رہوں گا یہ جو کچھ اور جس طرح سے یہ کریں گے یہ جال کے مرے خیل جو اس کے سراغ ہیں یہ بڑے ہیں اس میں جو آیا تھا بچہ او نے شکر کر گیا جال بڑے بھی ہیں لیکن چونکہ یہ ایریا تھوڑا ہے اسی ساب سے ہم نے اس کو منیج کیا ہے اس کو تصویر کریں اگر دوسرا بریک ہے اس کو تیار کر لیں موسیقی ملی، شنگاری، کل فارم یہ تین چار سپیشیز کونس نکالی ہیں یہ کونسی ٹھیک ہوگی کنسی ٹھیک ہوگی موسیقی 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 وقت بڑط موسیقی موسیقی چلو ٹھیک ہے ڈرمی نظیق لے ہوں چلو یہ تو ہے نا بات بنتی ہے ڈرمی کر رہے ہو ٹک ٹاک ماسٹر ہمیں ڈرہ رہے ہو گل فام سے آگاز ہوئے ہمیں ڈرہ رہے ہو ہمیں ڈرہ رہے ہو ہمیں ڈرہ رہے ہو ہمیں ڈرہ رہے ہو مجھے اچھی نہیں ہے میرا سری ٹارگٹ کے وچے وچے ترے جاؤ تے اگر ایک سائٹ تے بلوک کر کے بلوک کرنا موسیقی 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 اس لئے ہے کہ اوکسیجن کی جب کمی اتفرس کرتے ہیں یہ ہی مرتی ہے ایک بیرو میٹر ہے ہمارا ٹک ٹوک ماسٹر بائک چلا رہا ہے ہے ایسے 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 ای ایسی طرح ہے ایک منٹ میں کچھ اور پچھنا چاہ رہا ہوں جیڑا ہے تو اگے اتھے سے ایک دو وہ تا سی نے موچھا لینے سی وہ سجے نائل تلاپیا اے جیڑا چڑاواج تل سرخ ہے یہ دی پہچان ہے یہ دیکھ لیں یہ وائل تلاپیا ہے اس کا نیچے والا حصہ ریڈ ہے اس کی یہ پہچان ہے درمی دو تین مقصد لیں اے بہت جلدی بریڈ کردہ بریڈ کرنا مطلب ہے بچے زیادہ دیندہ تیجیڑی گوشت کو مچھلی اور سیڈ بند جائے گا سارے لے چلو جا کے سوڈڈ کرانگے سیلور ملور سب اس میں فکس کرو اے ایک الاغ تلاپ چل رکھانگے نہیں بچے دیندہ بہت بچے مچھیدی خوراک بندے ہیں خوراک بے کھر لیں لیں آرہ